چالیس سالہ انتظار ختم پاکستان علمپکس میں گولڈ میڈل جیت لیا قومی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے منس جیولن مقابلوں میں گولڈ میڈل جیت لیا ارشد ندیم نے فائنل میں اب تک کی سب سے لمبی تھرو کر کے ریکارڈ قائم کیا ارشد ندیم نے دوسری تھرو بانوے اشاریہ ستانوے میٹر پھینک کے ریکارڈ قائم کیا اس سے قبل پاکستان نے علمپکس مقابلوں میں انیس سو چوراسی میں گولڈ میڈل جیتا تھا صدر مملکت عاصف علی زرداری وزیراعظم شباز شریف اور وزیراعلا مریم نواز کی ارشد ندیم کو شاندار کامیابی پر مبارک بات مہنگائی کے ستائے عوام کو پھر بجلی کا زودار جھٹکا بجلی کی قیمت میں دو روپے چھپن پیسے فی یونٹ اضافہ نیپرا نے اضافے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا بجلی کی قیمت میں اضافہ جون کی فیول ایڈجسمنٹ کی مطمئے کیا گیا سارفین سے اضافی وصولیاں اگست کے بلوں میں کی جائیں گی یوٹیلیٹی سٹورز انتظامیہ کا چینی مہنگی کرنے کا فیصلہ وزیراعظم پیکج کے تحت چینی پانچ روپے فی کلو مہنگی کر دی گئی چینی کی نئی قیمت ایک سون چودہ روپے فی کلو مکرر عام سارفین کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی کی فی کلو قیمت ایک سو ساٹھ روپے ہو گئی قیمتوں میں اضافے کا اطلاع قادصے کر دیا گیا پنزاب بھر کی صفائی ستھرائی کے ٹھیکوں پر کانٹریکٹرز کی شرائط مان لی گئیں تنگخواہ اور مشینڈی کی تاخیر پر پہلے تین ماہ کوئی پینلٹی لاغو نہیں کی جائے گی لہار ڈویجن کے لیے آٹ کمپنیاں پری کالفیکیشن میں کامیاب ہوئیں تین سالہ صفائی نظام آؤٹسورس کرنے کے لیے تین سو تیرانوے رب روپے تمکینہ لگایا گیا وزیر بلدیات نے نلامی کے دس روز سے بڑھا دیئے سیکرٹی بلدیات کو جلد از جلد نلامی کروانے کا حکم سانے نو ملک کے کرداروں نے کسی ادارے کو نہیں چھوڑا دھرنوں کی پیداوار نے قومی اداروں پر حملہ کیا رہنما نون لیگ میاں جاوید لطیف کہتے ہیں سانے نو ملک کے کردار کس کس سے معافی مانگیں گے غیر مشروط معافی مانگنے والے کے سامنے ثبوت موجود ہیں آپ نے خود کہا تھا کہ مجھے گرفتار کیا گیا تو لوگ جواب دیں گے کیا نواز شریف کی گرفتاری پر ہم نے اداروں پر حملے کیے سب جانتے ہیں نواز شریف کو ناہل اور زلفاق آرلی بھٹو کو کس نے پھانسی دی بانی پی ٹی آئے کو نو مائے کے چار مقدمات میں درخواست زمانت پر پانچ ستمبر تک زمانت ملتوی ای ٹی سی نے آئندہ سماد پر سپیشل پروسیکیوٹر کو دلائل کے لیے طلب کر لیا عدالت میں پولس کو مقدمات کا ریکارڈ پیش کرنے کا بھی حکم دے دیا انصدات دہشتگردی عدالت کے جج عرشت جاویت نے زمانت کی درخواستوں پر سماد کی پی ٹی آئے کے دیگر آہنماوں کی درخواستوں کی زمانت پر بھی سماد پانچ ستمبر تک ملتوی کر دیتے